بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے آپ کے پاس ایڈوانس ملٹری ہونی چاہیے اور آپ کے پاس یوز ملٹری سائز ہونا چاہیے سو یہ ساری کی ساری تیوریز بیکار ہیں اصل میں آپ کو چاہیے پولیٹیکل وزڈم اور ایسے صحیح سیاسی فیصلے جو بعد میں چل کر آپ کو فائدہ دے فار اگزمپل امریکہ کے اندر ایک میجر سائنگ ہے جو کہ جنگوں کے حوالے سے ہے چوز وارڈ کیئر فلی بگ انہف ٹو میٹر مطلب ایسی جنگیں چنو جو کہ اتنی بڑی ہو جس کے جیتنے کے بعد بہت زیادہ فرق پڑ جائے اور اتنی چھوٹی ہو کہ آپ بڑے آسانی سے جیت سکو یہ ایک پولیٹیکل وائس دیسیجن میکنگ ہے اب جنگوں کے بعد بہت زیادہ پولیٹیکل سینیریوز بدل جاتے ہیں بیٹل آف بکسر اور پلاسی کے بعد پورے برے سگیر کا نقشہ ہی بدل گیا انگریز بالکل قابض ہو گئے پورے کے پورے برے سگیر پر پھر آزادی کی جنگ کے بعد جو کہ اٹھارہ سو ستاون میں ہو تھی اس کے بعد تو اور ہی نقشہ پولیٹیکل بدل گیا پورے کے پورے برے سگیر کا پھر چارلز نیپیر کی جو جنگیں تھی سندھ کے اوپر تو اور زیادہ نقشہ بدل گیا سو برطانیہ اپنی پولیٹیکل وزڈم پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی بدولت تھی دنیا کا سپر پاور بنا اسی طرح امریکہ بھی اپنی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی بدولت ہی سپر پاور بنا اب اگر بات کی جائے دولت کے حساب سے تو جرمن کے پاس بھی بہت زیادہ پیسے تھے اور اگر بات کی جائے نولیج کے حساب سے تو جرمن نولیج میں سب سے زیادہ ایڈوانس تھے اس ٹائم پر پھر بھی جرمن سپر پاور نہیں بن سکے آپ اگر ملٹری مائٹ کی بات کر لیں تو ملٹری مائٹ تو تو نیپولین بوناپارڈ کے پاس بھی سب سے زیادہ تھی پھر بھی وہ رشا کو کونکر نہیں کر سکا اصل چیز ہوتی ہے کہ ایسے سیاسی فیصلے لیے جائیں اور صحیح ٹائم پر لیے جائیں جس کے فائدے آنے والے مستقبل میں ہو بیٹل آف بکسر بیٹل آف پیلیسی یہ ایٹین فیپٹی سیون والی آزادی کی جنگ یہ وہ سیاسی فیصلے تھے جو برطانیہ کے سامراج نے لیے جن کا ان کو فائدہ ہوا بنانے کے لیے لگا رہا اور اس کے بعد ایڈی اینڈ آف بیٹل وہ اس نے آ کر بیٹل کو جوائن کیا اور اپنے ایلائز کو جتوہا لیا پھر وہ دنیا سے الگ ہو گیا پھر جب وہ دوسری بار جنگ عظیم دوم میں کودت اس نے پوری کی پوری جنگوں کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا اسی طرح سے اس نے وہاں سے بھی بہت زیادہ پیسے حاصل کیے اور پیسوں کے علاوہ انہوں نے وہ جو سائنٹس تھے جو جرمنی کے لیے کام کرتے تھے ان سارے کے سارے سائنٹس کو الگ ہی اپنے ملک میں بھلا لیا یوں سمجھ لے ناسا کی شروعات آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین کی شروعات یہ ساری کی ساری شروعات جرمن سائنٹس نے ہی رکھی ہے سو یہ بھی ایک اچھے خاصے سیاسی فیصلے تھے جو امریکہ نے اپنے وقت پر کیے امریکہ نے ان سے بدلہ نہیں لیا ان کو قتل نہیں کروایا بلکہ ان کے علم سے فائدہ لینے کی کوشش کی سو اس کی بدلت امریکہ آج سپر پاور ہے یوں سمجھ لے اس وقت جتنے بھی آپ ایڈوانس جیٹس دیکھ رہے ہیں ویپنری دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری جرمن سائنٹس نے ہی ڈیزائن کی ہوئی تھی اور بڑی بڑی شپس جو آپ ائرکرافٹ کیریئر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جرمن سائنٹس نے ہی ڈیزائن کی ہوئے تھے سو وہ جنگ کے بعد امریکہ کے رحموں کرم پر تھے اور امریکہ نے ان سب کو جوبز آگرہ دے دی اور اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی سو یہ جو کتینا ڈی نازیفکیشن ہوئی تھی بڑی زنکے کی چوٹ پر ڈی نازیفکیشن ہوئی تھی سو نازیفکیشن ڈی نازیفکیشن ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ان کے سائنٹس کو امریکہ نے اپنے فائدے کیلئے استعمال گیا یہ وہ سیاسی فیصلے ہیں جس کے بعد وہ سپر پاور بنا اسی طرح سے اسی وقت میں جب یہ دنیا میں انگریز اتنے بہترین سیاسی فیصلے کر رہے تھے تو مسلمان کس طرح کے سیاسی فیصلے کر رہے تھے آپ کو یہی سمجھانے کے لیے میں آپ کو فرس ورلڈ وار کے ٹائم پر لے کر چلتا ہوں برطانوی سامراج ایک کمزور سامراج تھا کیونکہ ان کی اپنی جو نیشنل لینڈ تھی جہاں سے وہ آئے تھے وہ بہت چھوٹی تھی اور ہمیشہ انڈر تھریٹ رہتی تھی کبھی فرانس سے تھریٹ میں رہتی تھی کبھی وہ جرمنی سے تھریٹ میں رہتے تھے اور کبھی وہ رشا سے تھریٹ میں رہتے تھے اسی لئے انہوں نے امریکہ سے اتحاد کیا کیونکہ امریکہ ان کو پروٹیکشن آفر کرتا تھا آج بھی وہ اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ برطانیہ اپنی سروائیول کے لیے امریکہ کے ساتھ اتحاد لازم سمجھتا ہے پھر جب بھی امریکہ جہاں پر بھی جنگ کرنے جاتا ہے تو برطانیہ always says yes ہم چل رہے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ برطانیہ کے survival کا مسئلہ ہے اسی لئے وہ ہمیشہ American policy کو ٹوک کرتے رہتے ہیں اب آتے ہیں کہ برطانیوی سامراج نے جب 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کس طرح کے فیصلے لیے تھے اس ٹائم پہ برطانیو سامراج کو پتا تھا کہ ان کی ٹھکائی ہو جائے گی اگر امریکہ نے ان کو سپلائز بند کر دی سو انہوں نے امریکہ کو خوش کیا اور دوسرا ان کو پتا تھا کہ ان کے جو لنکس ہیں انڈیا کے ساتھ وہ منٹین ہیں سوئیس کے نال کے تروں اور سوئیس کے نال کے تروں ایجپٹ کے اوپر انہوں نے اپنی ایک ڈمی گورنمنٹ بھی بٹھائی ہوئی تھی سو ان سب کے چکر میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عرب قبائل ریبیل کر جائیں اور ہمارے لئے خطرہ ہو جائیں سو بہتر ہے کہ عرب قبائل کو خرید لیا جائے اس ٹائم پر جو سعودی عربیہ تھا اس کے اوپر دو لوگوں کی حکومت تھی ایک تھا شریف مکہ جو کہ حجاز کے اوپر یعنی مکہ اور مدینہ کے اوپر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ ترکیوں کے اندر حکومت کر رہا تھا مطلب وہ ترکیوں کی اتھارٹی کو مانتا تھا اس کے بعد اس کی حکومت کو ترکوں نے تسلیم کہیا ہوا تھا یوں سمجھ لے ایک گورنرشپ تھی اس کے پاس حجاز اور مدینہ کی اوپر اس کے علاوہ نجد میں تھے وہاں بھی جو آپ کے اس وقت سعودی بچہ ہیں ان کے فور فادرز ان کی ترکوں کے ساتھ بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی تین چار جنگیں بھی ہو چکی تھی ایک دو بار تو نجد میں جا کر ان کے ریاد جو کیپیٹل ہے اس وقت اس کو جلا بھی دیا تھا ترکوں نے سو یہ وہ پسپیکٹیو ہے جس کے اندر انگریزوں نے کھیلنا تھا پھر انگریزوں نے کیا کیا انگریز گئے لورنس آفریبیا کا تو کس آپ کو بتائیے وہ گئے سیدھا شریف مکہ کے پاس اب مائنڈ یو شریف مکہ اور اس کا بیٹا دونوں ترکی کی یونیسٹی میں پڑے تھے دونوں کے اوپر ترکوں کا ہاتھ تھا ان کی تو ساری تیلنگ ترکوں نے کی تھی اور ترکوں نے ان کے لئے بہت کچھ کیا تھا اب وہ شریف مکہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ترکی کے خلاف کام کریں ہم آپ کو سیون ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ دیں گے اس ٹائم کے اسٹرلنگ پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اور ایک اور ایمبیسیڈر وہ چلا گیا نجد میں جو ابن سعود ہیں آج کے جو سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں ان کے فور فادر اس کے پاس چلا گیا اور اسے کہا ہم آپ کو ہر ماہ پانچ ہزار اسٹرلنگ پاؤنڈ دیں گے اور سٹین امونٹ آف فود سپلائز دیں گی کیونکہ نجد میں کھانے پینے کی بہت کمی تھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اب یہ ساری ڈیڈلیں ہو رہی تھی اب ان میں سے شریف مکہ کو یا نجد والوں کو یہ نہیں احساس ہوا کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ دے دیا ہے چلو نجد والوں کی تو ترکوں کے ساتھ لڑائی تھی لیکن شریف مکہ کے ساتھ تو لڑائی نہ تھی نا ترکوں کی شریف مکہ جاتا اور سیدھا یہ لیٹر دکھا تھا اسمانی خلیفے کو اس وقت سیدھا یہ لیٹر دکھا تھا اسمانی خلیفے کو اس کو بتا تھا کہ انگریز یہ آفر کر رہے ہیں آپ اپنے ٹرمز بتائیں آپ کچھ اور دے دیجئے ہمیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے اگر یہ شریف مکہ کر لیتا تو یہ سعودی عربیہ ہے اور یہ سب کچھ ٹوٹتا ہی نہ اسمانی سلطنت ٹوٹی نہ بغداد کے اوپر بھی حملہ نہ ہوتا جو بعد میں جنرلوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا انگریز جنرلوں نے سو شریف مکہ نے سارا کا سارا مطلب ہے نہ ساتھ دینا شروع کر دیا انگریزوں کا اس کے بعد انہوں نے ریلوے بلاسٹ کرنا شروع کر دی ترکی کے آرمی کی سپلائی لائنز کٹنا شروع کر دی ایٹ دی اینڈ اٹومن آرمی یہ سب کو چھوڑ کر چلی گئی یہاں سے اور جا کر پلسطین کی طرف جا کر بیٹھ گئی اس وقت کے جیروسلم اسرائیل وغیرہ کے طرف اس وقت ایک بیس ہوا کرتا تھا یوں سمجھ لیں فوٹ ہوا کرتا تھا اقبا کے طریب یہ ساری کی ساری فوجیں جو سعودی ریبیہ سے ریٹریٹ ہی ہیں وہ اقبا کے قریب جا کر جمع ہونا شروع ہو گئے پھر انہوں نے یہ کیا انگریزوں نے کہ شریف مکہ اور نجد والوں کو ملا کر اس اقبا کے اوپر بھی حملہ کروا دیا انگریز بیچھے تھے پیچھے بھی پیچھے اور یہ سارے کے سارے عرب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عربوں کے لئے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ عرب ساتھ دیں اور انہوں نے اقبا بھی چھین لیا اس کے بعد اسرائیل بھی بن گیا یہ ساری کی ساری حرکتیں اس کے دیش شریف مکہ کے اس کے بعد انیس سو چوبیس میں جب ترکی سارا کا سارا انڈر کنٹرول تھا تو مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اندر لڑائی کی گریس سے لڑائی کی فرانس والوں کے ساتھ سمجھوئتا کیا برطانیہ کے ساتھ سمجھوئتا کیا اس کے بعد ترکی کو آزاد کروایا اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تو خلافت بچی نہیں کیونکہ ہمارے پاس مکہ مدینہ اور جیروسلم تینوں نہیں ہیں تو اس نے خلافت ختم کر دی اب یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال آتا ترک کو یہ انگریزوں نے کہا تھا کہ خلافت ختم کر دو وگرہ وگرہ وہ بھی الگ ڈیٹیل ہے مصطفیٰ کمال آتا ترکی کچھ خامیاں بھی ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں خامیاں اس کی یہ ہے کہ اس نے ینگ ترک کے ساتھ مل کر ایک بہترین مسلمان خلیفے کو معزول کیا تھا اور ایک بیوکوب خلیفے کو جا کر بٹھا دیا تھا پھر ینگ ترک کے ساتھ مل کر اس نے جنگ ڈیکلیئر کر دی تھی فرسٹ ورلڈ وار میں گھس گیا تھا جو اس نے نہیں گسنا چاہیے تھا خوبیاں اس کی یہ تھی کہ جب ترکی قبضے میں تھا تو اس نے لڑ جگڑ کر ترکی کو واپس آزاد کروا لیا پھر ایک اور خامی یہ تھی کہ اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بارال جیسے ہی اس نے 1924 کو خلافت عثمانیہ ختم کر دی تو شریف مقاہ نے شریف احجاز نے کہے دیا کہ اب میں خلیفہ ہوں اور میں اپنی خلافت کا ڈیکلیریشن کر دا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی خلافت کو رجیک کر دیا شریف مقاہ کی کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ عثمانی ترک کی ہی صحیح معنی میں خلیفہ ہیں اور شریف مقاہ کی خلافت کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے رجیک کر دیا لیکن یہاں پر انگریز کو بڑا دھوکہ لگا انگریزوں نے کہا کہ خدا خدا کر کے ہم نے خلافت ختم کروائی ہے مصطفیٰ کمار آتا ترک کے ہاتھ ہو پھر سے یہ خلافت وجود میں آ رہی ہے اور پھر یہ شریف مقاہ آ رہا ہے جو ہماری تنخواہ پر چلتا رہتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا ابن سعود والے جو نجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پیسے دیا اور کہا کہ اس شریف مقاہ کو یہاں سے بھگا ہو پھر اس شریف مقاہ کے اوپر نجد والوں نے جو کہ اس وقت سعودی عربیہ کا فاؤنڈنگ فاظر اس نے مقاہ پر حملہ کر دیا اور شریف مقاہ کو یہاں سے بھگا دیا شریف مقاہ یہاں سے بھاگ کر اردن چلا گیا اردن میں اس کے بیٹے کی حکومت تھی اراک میں اس کے ایک اور بیٹے کی حکومت تھی انگریزوں کے ساتھ یہ معایدہ تیے ہوا ہدا کہ حجاز کے اوپر شریف مقاہ کی حکومت ہوگی اردن میں اس کے ایک اور بیٹے کی حکومت ہوگی اور جو صریعہ ہے وہ کسی اور بیٹے کے پاس ہوگا عراق کسی اور بیٹے کے پاس ہوگا تو اس طرح کے اگریمنٹ وغیرہ کیے تھے شریف مکہ نے بارال یہ یہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد ابن سعود والوں نے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا اور انہوں نے خود کو بادشاہ ڈکلیر کر دی انگریز گورنمنٹ نے سٹرکلی وان کیا ہوا تھا ابن سعود والوں کو کہ آپ نے خلافت ڈکلیر نہیں کرنی اور انہیں ڈکلیر بھی نہیں کی تھی اور اس سے انگریزوں نے خلافت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اب مجھے کوئی یہ سمجھائے اس سب میں انگریزوں کی کامیابی کتنی ہے اور مسلمان کتنے فرادیاں نکلے ہیں یہاں پر یہ جو سارا کا سارا شریف مکہ نے سیاسی کھیل کھیلا تھا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ایڈ ڈی اینڈ آف ڈیڈ سب سے بڑا نیٹ لوزر تو وہی نکلا نہ اس کے پاس مکہ بچا نہ مدینہ بچا نہ شریف مکہ کا ٹائٹل بچا بلکہ در بہ در دھرکتا فرا اور اس کو اپنے بیٹے نے بھی اپنے ملک میں جو اس نے انگریزوں کے ساتھ سلطنت حاصل کی تھی اردن کی وہاں پر بھی رہنے نہیں دیا بلکہ اردن سے بھی اس کے بیٹے نے اس کو نکال کر باہر فیک دیا پھر جا کر مصر میں اس کو تھوڑی موڑی سی جگہ ملی پھر وہاں سے وہ اٹلی چلا گیا اور وہاں پر رہنے لگا یہ حالت تو یہ ہے اس کے ساتھ اب اب آجائیں موجودہ حالات کے اوپر جو پاکستان میں ہو رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بھاجوہ نے یہی کام کی ہیں ایکسیکلی یہی کام کی ہیں جو میر جعفر میر صادق شریف مکہ کرتے آرہے انگریزوں کے ساتھ مل کر پاکستانی پرائیم میسٹر کی بیٹھ میں کھنجر گھوپا اس کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو بڑے انام کرام دیے جائیں گے مجھے نواز آ جائے گا اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ یہ گیا نواز شریف کے پاس نواز شریف نے کہا کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے گھر جاؤ اس کے بعد یہ گیا امریکہ کے پاس کہ مجھے ایکسٹینشن دلوا دو امریکن نے بھی جواب دے دیا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے آپ بھی گھر جاؤ سو جب اس نے اتنا سارا کھیل امریکیوں کے لئے کھیلا اب امریکی جا کر واپس عمران کھان کے ساتھ نگوشیٹ کرے تو اس بیچارے کو کیا ملا اور کیا ملتا ہے ان لوگوں کو اس طرح کے تلوے چاڑنے سے شریف مکہ نے جو کیا اس کے بعد تو مسلمان کی عثمانی سلطانی تھی پوری کی پوری طرح ٹوٹ گئی پھر کیا ملا اس کو سو یہ جو لوگ ہیں نا منافقت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے گا جس نے شیر بنگال ٹیپو سلطان کو دھوکا دیا تھا اس کا کیا آنجام ہوا بھاگ رہا تھا تو ایک سپاہی نے اٹھ کر اس کی گردن اڑا دی اور چار دن کے بعد اس کی لاش ملی وہ بھی کتے کھا رہے دے لاش اس کے بعد انگریزوں کو اس کی لاش ملی تھی یہ بات کرتے ہیں میر جعفر کے ساتھ کیا ہوا میر صادق کے ساتھ کیا ہوا اور یہ شریف مکہ کے ساتھ کیا ہوا اور اب جو باجوا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے سو جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہوتی ہے تاریخ میں گھداروں کی حیثید اور گھداروں کو ملتا کیا ہے at the end of the day موت یا لات thank you very much